نہیں تھم رہا فلم سیتا کو لے کر کرینہ کپور خان کو بوئی کارٹ کرنے سے جڑا ویواد بجرنگ دل بھی ہے کرینہ کپور کے خلاف میمورینڈم جاری کر کہا فلم بنی تو کڑا ویروت کیا جائے گا آئی آپ کو بتاتے ہیں پوری خبر فلم میکر الوک ایک دسائی کی اپکمنگ فلم سیتا ابھی فلور پر بھی نہیں آئی ہے لیکن اس کا ویروت شروع ہو گیا ہے پچھلے دنوں کرینہ کپور خان کی کاسٹنگ کو لے کر شروع ہوا ویواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے سوشل میڈیا سے شروع ہوئی یہ کانٹروورسی اب راجنیتک موڈ لیتی نظر آ رہی ہے ناکپور مہاراشرہ میں بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے ریپورٹر لی کرینہ کے خلاف زلہ عدکاری کو ایک میمورینڈم سوپا اور چیتاونی دی ہے کہ اگر فلم بنی تو اس کا کڑا ویروت کیا جائے گا اپنے سٹیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے کرینہ کپور خان کی بکھنی اور ان کی اجمیر دردہ یاترہ کی فوٹو بھی شامل کی ہے ایک کارکرتا نے میڈیا سے بات چیت میں کہا ہندو سماج کے اوپر بولی وڈ میں بار بار فلمیں بننا اس میں تانڈو بنی جس میں کرینہ کپور کے شہر تھے اب سیتا آ رہی ہے جس میں کوئی کرینہ کپور خان ہے یہ بار بار مسلم سماج کے لوگ ہی ہمارے ہندو چرطراؤں کو کیوں نبھاتے ہیں اس سے ہمارے سماج میں شتی آتی ہے یہ جہادی مان سکتا کے لوگ ہیں جو ہندو سماج کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں آج وہی ہمارے ذریعے کروڑوں روپے کمائیں گے ہم اس پچر کا گھور ویروت کرتے ہیں اگر یہ فلم بنی تو اس کا کڑا ویروت ہوگا آج ہم نے زلادیکاری کے سمکش یہ گیاپن سوپا ہے مینوائل یہ کانٹروورسی تب شروع ہوئی جب خبرے آئے کہ کرینہ کپور خان کو ڈائریکٹر الوکک دیسائی نے اپنی اپکمنگ فلم سیتا کے لیڈ رول کے لیے اپروچ کیا تھا لیکن بیبو نے اس رول کے لیے فیز کے طور پر بارہ کروڑ روپے کی مانگ کر دی تھی حالانکہ تب تک اس کی آدھیکارک پشتی نہیں ہوئی تھی لیکن سوشل میڈیا پر کرینہ کا ویروت شروع ہو گیا تھا یہاں تک کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کرینہ سیتا کا رول کرتی ہے تو یہ ہندو دھرم اور ماتا سیتا کا اپمان ہوگا ویل یہ ویواد اتنا بڑھ گیا ہے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ہاشٹیک بوائکوٹ کرینہ کھان ٹرینڈ بھی چلایا گیا تھا جی ہاں ڈالیے ایک نظر نیٹیزنز کے ان کومنٹس پر ہاؤائیور آپ کو بتا دے کی فلم سیتا کے رائٹر ویجندر پرساد نے سپورٹ بوائی کی ایک رپورٹ کے مطابق کہا ہے کہ کرینہ کو ایسے کسی رول کے لیے میکرز نے اپروچ نہیں کیا ہے اول دو فلحال نہ کرینہ اور نہ ہی ڈائریکٹر اولوکک دسائن اس پوری کانٹروورسی پر کوئی رسپونس دیا ہے لیکن رائٹر ویجندر پرساد کی بات مان لی جائے تو سوال یہ ہے کہ جب کرینہ کو فلم آفر ہوئی ہی نہیں ہے تو ہنگامہ کیوں لیکن ہاں جس طرح بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس سے صاف ہے کہ لوگ کرینہ کپور کھان کو فور شور سیتا کی بھومکہ میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس فلم میں سیتا کی بھومکہ کون نبھائیں گی کیا آپ کے مند میں کوئی نام ہے ویل آپ کا کیا ریاکشن ہے بجرنگ دل کے کرینہ کپور کے اوپر جاری کیے اس سٹیٹمنٹ کو لے کر دو لائٹ اس نوو ان دو کومنٹس بلو